جو سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں اپنے دورے طالب علمی میں میاں افتخار حسین صاحب اس وقت قومی سیاست کا ایک نوائے نام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے میاں افتخار حسین صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام میاں صاحب یہ میرے ساتھ سٹوڈنٹس لیڈرز بیٹے ہوئے ہیں اور سب طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے طلبہ یونین کے حوالے سے بلکل میں تو ان کو فیرش آباز دوں گا مبارک بات دوں گا کہ اچھا ہوا بڑی مدتوں کے بعد تمام تنظیمیں کٹی ہوئی ہیں اور یونین کی بحالی کے لیے اور دیگر مسئل کے حل کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہے یہ ایک نیک شگون ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یونین کو ایسی یعنی اس پہ ایسی پابندی لگائی گئی ہے کہ جمہوریت میں بھی ان کو بحال نہ کیا جا سکا اور ڈکٹیٹر کی نشانی آج تک وہ جاری ہے آپ یقین کرے کہ ہمارے جو تعلیمی اداروں میں جو مسائل ہیں اگر یونین ہوتی تو آج وہ مسائل نہ ہوتے نہ جانے لوگ کیوں ڈرہ رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈرہ رہے ہیں اچھا آپ لوگ خود کیوں ڈر گئے تھے میاں صاحب بیوسر پرزاک ایلانی صاحب نے اعلان کیا تھا اپنے پہلے سپیچ میں آپ ان کے اتحادی تھے خیبر پختنخواہ میں آپ کی حکومت تھی صبائی معاملہ ہے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا ایسا نہیں ہے چونکہ ان دنوں میں یہ مرکز ہی کے ساتھ تھا اعلان تو ہوا لیکن اعلان پہ عمل اس لئے نہیں ہوا کہ وہاں سے عمل اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور یعنی طریقے کار اپنا ہے کہ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو تمام سیاسی پارٹیوں میں وہی لیڈرشپ ہے جو یونین کے وقت سے یہاں پہ ہو کے آئی ہیں تو یہ ایک فیلڈ ورک ہے جو کہ ایک نوجوان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے لیڈرانہ کا ادانہ صلاحیتوں کا بھی اظہار کرے اور اس سے دیگر بھی ایک معزز شہری بننے کی اب یہ سٹوڈنٹس تو ہر جگہ خود کڑے ہوئے ہیں رائٹ کے ہوں لیفٹ کے ہوں تو کیا سیاسی جماعت کی طور پر آپ لوگ قانون سازی میں اور یا سینٹ قومی سمبلی میں اس ایشو کو ترجیح دیں گے بلکل ہم تو یونین کی بحالی کے حق میں ہیں اور اس سے جڑی ہوئی دیگر جو کے مسئلے ہیں اس کے حق میں بھی ہیں یعنی تعلیمی اداروں کو نیجی ملکیت میں دینا پریویٹائز کرنا یہ بھی ایک بڑا بہت ایشو ہے کہ آج کل یہاں پہ شروع ہوا ہے تو ہم تو ان کے حق میں ہیں اور پختونسٹرون فیڈریشن ان کے اتحاد کا حصہ ہے بہت شکریہ میں آئیف تخار حسین صاحب ہمیں وقت دینے